دوستو آج ہم آپ کے لئے وشنو جی کی ایک پورانک قطعہ لائے ہیں آپ نے سانسطور یا تصویروں میں ضرور دیکھا ہوگا کہ مالکسمی شریحری کے سننوں میں بیٹھ کر ان کے پیر دباتی ہیں آپ کے مند میں بھی یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ مالکسمی وشنو جی کے پیر کیوں دباتی ہیں دوستو اس کے پیچھے بھی ایک پورانک قطعہ ہے جس کا ورنن آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے تو آپ ویڈیو میں ان تک ضرور بنے رہیں دوستو ایک بار نارد جی نے مالکسمی سے پوچھا کہ وہ ہمیشہ وشنو جی کے پیر کیوں دباتی رہتی ہیں لکسمی جی نے جواب دیا کہ چاہے منوسیہ ہو یا پھر دیوی دیوتا گرہوں کے پربھاو سے کوئی اچھوٹا نہیں رہتا ہے مہلاؤں کے ہاتھ میں دیوگرو بھرسپتی کا آواز سوتا ہے تو پوروسوں کے پیروں میں دیتیگرو سکرہ چارے کا ایسے میں جب بھی کوئی مہلہ پوروس کے چرن دباتی ہے تو دیو اور دانف کا ملن ہوتا ہے اور اس سے دھنلاب کا یوگ بنتا ہے یہی کارن ہے کہ میں ہمیشہ وشنو جی کے چرن دباتی ہوں دوستو پورانوں کے انوسار لکسمی جی کو بھگوان وشنو نے اپنے پوروسارت کے بل پر ہی اپنے وس میں رکھاتا جو ہمیشہ سبھی کے کلیان کا بھاو رکھتے ہیں جو لکسمی جی وشنو جی کے پاس ہیں وہ دھن اور سمپتی ہے سری ہری ان کا اچت اپیوگ جانتے ہیں یہی کارن ہے کہ مہلکسمی ان کی داسی بن کر رہتی ہیں اس کے علاوہ بھی اس سے جڑی اور پورانی کتھائے ہیں ایک انہ پورانی کتھا کے انوسار لکسمی جی کی بہن الکسمی ان سے بہت ہی زیادہ عرصہ کرتی تھی ایسا اس لئے تھا کیونکہ الکسمی بلکل بھی آ کر سکت نہیں تھی ان کی آنکھیں بڑی بڑی تھی بال فیلے ہوئے تھے اور بڑے بڑے دانت تھے دیوی لکسمی جب بھی اپنے پتی یعنی سری ہری کے ساتھ ہوتی تھی تب الکسمی ہمیشہ وہاں پر پہنچ جاتی تھی یہ ہے برطاو لکسمی جی کو بلکل پسند نہیں آتا تھا اسی کارن انہوں نے الکسمی سے کہا کہ تم مجھے اور میرے پتی کو اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتی تب الکسمی نے کہا کہ میری کوئی پوجہ نہیں کرتا سب تمہاری پوجہ کرتے ہیں اس لئے جہاں بھی آپ جاؤگی میں آپ کے ساتھ وہیں آؤں گی یہ ہے سندیوی لکسمی کرودت ہو گئی اور الکسمی کو سراب دے دیا انہوں نے کہا کہ مردیو کے دیوتا تمہارے پتی ہیں گنگی ایڑسہ لالچ آلس روز جہاں بھی ہوگا تم وہی نواز کروگی ایسے میں ماں الکسمی ہمیشہ ہی اپنے پتی کے چرنوں کی گنگی دور کرتی رہتی ہیں جس سے الکسمی کبھی بھی ان کے پاس نہ آ پائے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ سو بھاگیا اور دربھاگیا ایک ساتھ چلتے ہیں ایسے میں دربھاگیا کئی بار آپ کے جیون میں پرویس کرنے کے موقع تلاستہ رہتا ہے الکسمی بھی اسی طرح گھر کے بہار بیٹھ کر لکسمی جی کے جانے کا انجار کرتی ہیں جہاں پر گنگی موجود ہوتی ہے یا لالچ اور ارسیا ہوتی ہے وہاں پر کلے اور کلے ستاواتا ورن بن جاتا ہے اس سے یہ سنکیت ملتا ہے کہ گھر میں الکسمی کا پرویس ہو چکا ہے ایسے میں لوگوں کو مالکسمی کی پوزہ نرنتر کرتے رہنا چاہیے جس سے الکسمی گھر میں پرویس نہ کر پائے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ پورانک کتھا اچھے لگی ہوگی ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں